اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہم کہہ رہے ہیں بی ای سی سٹیٹسٹکس کا چپٹر نمبر 15 کوسن نمبر 28 کوسن نمبر 28 ہے ہمارے پاس سیمپل آف 64 ریڈنگ سو مانارمل پاپولیشن وید مین نیو انڈ ویرین سگما سکیر گیپ سگما ایکس گیون ہے سگما ایکس مائنس ایکس بار کا ہول سکیر گیون ہے سیکنڈ سیمپل یہ اپ فرسٹ سیمپل ہمارے پاس گیون ہے یہ سیکنڈ سیمپل ہے ہمارے پاس اس کا ڈیٹا گیون ہے وہ کہہ رہے ہیں کمبائن دا ٹو سیمپل تو گیو اسٹیمیٹ آف نیو ان دونوں کو کمبائن کر کے ہم نے اسٹیمیٹ آف نیو بتانا ہے سگما سکیر بتانا ہے اور ہم نے کنفیڈنس انٹیرول بتانا ہے سیونٹی نائنٹی سیون کے لیے تو قصر سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 5.28 کا ڈیٹا گیون ہے سگما ایکس گیون ہے سگما ایکس گیون ہے سگما ایکس مائنس ایکس بار کا سکیر گیون ہے نیکسٹ ایکس کی ویلیو گیون ہے 82, 83, 84 ایف گیون ہے ایف آف ایکس گیون ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس ڈیٹا کا مہین نکال لینا ہے اور اس ڈیٹا کا مہین نکال لینا ہے سب سے پہلے جو ویلیوز ہمارے پاس گیون ہے ایف آف ایکس نکال لیا ہے ایکس کی ہر ویلیو کو ایف سے ملٹپلائے کیا ہے 82 کو 6 سے ملٹپلائے کیا 492 آ گیا 83 کو 9 سے ملٹپلائے کیا 747 آ گیا اسی طرح ان سب کو ملٹپلائے کر کے نیچلی لائن آتی گی اس کا سم کر کے یہ آ گیا ایکس بار ہمارے پاس ہوتے ہے سگما اپ ایکس اور سگما اپ سگما اپ ایکس ہمارے پاس کیا ہے 8501 8501 سگما اپ ہمارے پاس اپ کا سم جو ہے 100 آیا ہے 100 پہ ڈوائیڈ کیا 85.01 جو ہے ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے سین اسی ڈیٹا کا اس نکالنے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں سگما اپ ایکس کے اوپر سگما اپ مائنس سگما fx اوور سگما f کا سکیر آپ نے x کا سکیر لے کے x کی ہر ویلیو کا سکیر لے کے f سے ملٹیپلائے کرنا ہے جو بھی ہمارے پاس کالوم آئے گا اس کا سم کر لینا ہے سگما f پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے سگما fx اور سگما f آپ پہلے ہی 85.01 نکال چکے ہیں اس کا سکیر اس کو سول کر کے جب آپ x کی ہر ویلیو کا سکیر لیں گے اسے f سے ملٹیپلائے کریں گے اور پھر جو column آئے گا اس کا sum کر لیں گے تو وہ آئے گا 722 869 over 100 اس کو solve کیا ہمارے پاس آ گیا 1.9839 اب x bar 1 وہ ہمارے پاس تھا x bar 2 اب یہ data ہمارے پاس given ہے sigma x ہمیں given ہے 5452.8 over n given ہے 64 divide کیا ہمارے پاس answer آ گیا 85.20 s square 1 ہمارے پاس ہوتا ہے sigma x minus x bar square over n 1 یہ ہمارے پاس question میں given ہے 973.44 جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہمارے پاس gate آ جاتی ہے اس formula کو close کریں تو اس کی یہ form ہوتی ہے اگر ہم کرتے ہیں sigma x square over n minus sigma x over n whole square یہ ungroup data یہ بھی ungroup data کا formula ہے اگر ہم اس کو بند کریں گے تو یہاں f آ جاتا ہے لیکن question میں ہمیں given ہے sigma x minus x bar کا whole square over n 1 values put کے یہ آ گیا اب ہم نے دو جو ہیں samples کے درمیان انہیں combine کر کے پھر اس کا 97% confidence interval نکالنا ہے تو اسے combine کریں گے combine mean کا formula لگائیں گے combine mean ہمارے پاس ہوتا ہے n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 over n1 plus n2 n1 64 ہے x bar 1 ہمارے پاس 85.2 آیا ہے یہ دیکھیں یہ 85.2 ہے n200 ہے اور x bar 2 ہمارے پاس 25.01 آیا ہے 85.01 sorry انہیں add کیا اس کو sold کیا یہ چیز آ گئی اور combine mean ہمارے پاس 85.08 آ گیا ہے اس کے بعد combine mean نکالنا ہے کے بعد ہم نے combine standard deviation نکالنا ہے combine variance نکالنا ہے combine variance کیا ہوتا ہے n1 x1 کا square plus n2 s2 کا square over n1 plus n2 minus 2 n1 64 ہے s1 کا square ہمارے پاس 15.21 آیا ہے n200 ہے s2 ہمارے پاس 1.9 a double 9 آیا ہے n100 n2 64 minus 2 اس کو solve کریں یہ form اور پھر 7.2372 آ جاتا ہے ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے 97% confidence interval نکالنا ہے base 1 combine mean پہ x bar combine plus minus z alpha over 2 standard deviation بھی combine آئے گا under root n x bar ہمارے پاس combine کیا آیا ہے دیکھیں 85.08 آیا ہے ہم نے 85.08 put کر دیا plus minus z alpha over 2 اس کے ہم نے value دیکھنی ہے 1 minus 0.97 0.03 0.03 کو 2 پہ divide کریں جو answer آتا ہے اس کے table value دیکھیں x variance combine ہمارے پاس آیا ہے 7.237 divide کیا یہ چیز آگی ایک دفعہ plus میں رکھا ہے ایک دفعہ minus میں رکھا ہے اور پھر ہم نے limits لکھ لیں گیا دوسرے سائٹ میں کیا کیا 2 point اس کی value جو ہے یہ i think table میں نہیں ہے z کی value 0.03 کو 2 پہ divide کریں 0.015 آجاتا ہے اور point 5 میں سے 0.015 کو minus کریں 0.485 آجاتا ہے اور 0.485 کو normal distribution کے table میں دیکھیں 2.17 آجاتا ہے یہ value خود سے discover کرنے کا طریقہ دیکھا گیا ہے یہ value table میں نہیں ہے اس سے نکال گئی ہے 0.03 کو 2 پہ divide کریں alpha ہمارے پاس 97% given ہے 1 میں سے minus کیا 0.97 کو 0.03 آگیا اب یہاں پہ 0.03 2 آگیا 0.03 کو 2 پہ divide کیا 0.015 آگیا یہاں سے 0.05 میں سے minus کیا ہمیں بتائیں normal distribution کا half ہوتا ہے 0.05 0.05 0.05 0.015 کو minus 0.485 آگیا 0.485 کو table میں دیکھیں 2.17 آجائے گا اس طرح values table کی نکال لی جاتی ہیں table کے value خود سے نکال لیا ہے اگر paper میں آپ کو ایس value آجاتی نکال سکتے ہیں تو یہاں تک ہم نے limits نکال نہیں تھی یہاں تک ہمارا question ختم ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس 15.29 کا جو a part ہے 3 ہے تو ہم دیکھتے ہیں 15.29 کا b part وہ کہہ رہے let two independent random sample each of size 100 from two independent normal distribution mu sigma square and mu sigma square x کا function ہے y کا function ہے یہ دیکھیں x bar یہ ہے s square یہ y bar یہ ہے s square یہ ہے find a 95% confidence interval for mu 1 minus mu 2 ہم نے confidence interval نکال ہے mu 1 اور mu 2 کے لئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس values given ہے ہم اب یہاں پہ formula لگائیں x bar 1 x bar minus y bar plus minus z alpha over 2 s 1 square over n 1 plus s square 2 over n 2 formulas put کی ہے اس میں آپ کو پتا ہے 95% کے لئے value 1.96 کیسے نکالتے ہیں 1 minus 0.95 کریں 0.05 آجائے 0.05 کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں infinity میں دیکھیں 1.96 آجائے n 1 بھی 100 ہے n 2 دیا ہی 100 دونوں میں سے common نکال لیا 1 over 100 s1 کی value ہمارے پاس given ہے 8.64 یہ put کی s27 point 8 given ہے put کی اس کو solve کیا minus 0.8 plus minus 0.8 آ گیا ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ plus میں ایک دفعہ minus میں minus کریں گے تو ہمارے پاس 0 آ جائے گا plus کریں گے تو minus 1.6 آ جائے گا اور ہم لکھ سکتے ہیں کہ 0 less than mu 1 minus mu 2 less than minus 1.6 کے اس کے بعد ہمارے پاس 15 point یہ بھی 3 ہے یہ 15 3 1 بھی 3 ہے 15 point 3 1 بھی پارٹ دیکھیں ہمارے پاس بھی پارٹ میں کہہ رہے ہیں ہم منوفیچرین کمپنی کنسیسٹ آف 2 ڈیپارٹمنٹ پروڈیوس اندینٹی کل پروڈیٹ ایٹی ایز سسپیکٹی ڈیٹ دا ہورلی آوٹپوٹ اندار 2 ڈیپارٹمنٹ آ ڈیفرنٹ 2 ریندم سیمپل آف production آور رسپیکٹی رسپیکٹی بھی selected and the following ڈیٹ آر یہ مارے پاس ڈیٹ آگی آگی سیمپل سائز دیپارٹمنٹ 1 کا دیپارٹمنٹ 2 کا n1 and 2 گیون ہے سیمپل مین x bar 1 x bar 2 گیون ہے پھر آپ سے کہہ رہے ہیں the variance of the ہورلی output of the two department are known to be sigma square 1 given sigma square 2 given what is the point estimate for the true difference between the mean output of two department find the 95% confidence limits for the true difference two difference 95% confidence interval نکال نکال کے تو یہ دیکھیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے اب اس کے لیے ہم یہ formula use کریں گے values ہمارے پاس given ہے formula x bar 1 minus x bar 2 plus minus alpha 2 یہ اس میں ساری values put کی ہیں ایک دفعہ plus میں رکھ ہے ایک دفعہ minus میں رکھ ہے confidence interval ہمارے پاس آگیا ہے next 15.32 ہے ہمارے پاس 15.32 میں تھوڑا سا چینج ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا چینج ہے in order to a certain the age distributions of operative in a certain industry random sample male given female 12 30 given are drawn the sample means a standard work sample mean and standard deviations were sample mean and standard deviation یہ mean given ہے یہ standard deviation given ہے years for the males are these x bar 2 given ہے and female کے لیے s 2 given ہے calculate 95% confidence interval ہم نے calculate کرنا 95% confidence interval the mean age of all male o creative the mean age of all female operative the difference between the mean ages یعنی کہ پہلے ہم نے ladies female کے لیے نکال ہیں پھر male کے لیے نکال 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 ساری لکھ لیں ہیں آپ کو ساتھ بتا دیں ہیں the mean age of all male operative male operative کے لیے نکال لائیں تو formula x bar 1 over n1 n1 یہ given ہے اس طرح آپ نے values پٹ کر کے ان کی جو ہیں limits نکال لینے ہیں پھر similarly کیا کرنا ہے female کی نکال لینے ہے پہلے male کا data n1 کا data لینے سارا پھر female کا data n2 کا data لینے سارا یہ x bar 2 ہے ہمارے پاس plus minus z alpha over 2 solve کر کے ایک دفعہ plus میں minus میں رکھ کے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کا difference نکال ہے تو x bar 1 minus x bar 2 plus minus z alpha 2 یہ formula لگے گا ہمارے پاس difference کا formula لگ جائے گا ہمارے پاس difference کا formula لگا کے difference کا formula اس سے limits نکال دی نکال plus میں رکھیں گے تو 7.39 آجائے گا minus کریں گے تو 5.59 اور یہ difference ہمارے پاس آجائے گا اس کے بعد ہمارے پاس 15.33 15.33 میں وہ کیا کہہ رہے data given ہے ہمارے پاس دیکھیں sample size mean اور variance what is the maximum likelihood estimate the difference in mean income mean income میں ہم نے difference بتانا likelihood estimate difference بتانا ہم compute کرنا 95% confidence interval سب سے پہلے یہ ساری values میں نے لکھ لی ہیں n1 n2 x bar 1 x bar 2 s square 1 and s square 2 given سب سے پہلے ان کے mean x bar 1 minus x bar 2 mu 1 minus mu 2 mu 1 2 mu 1 2 minus 1 .55 آج جاتا ہے 90% confidence interval formula لگایا difference z alpha by 2 0.05 2 पर divide 1 6 4 5 value آج 0.5 10 0 2 divide alpha equal 0.05 z infinity table 1.6 4 5 आज 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 وہ تو ہمارے پاس تھیرم ہے 15.35 کے بی پارٹ میں کیا کہہ رہا ہے A random sample of 400 members یعنی کہ N1 400 ہے members of the labor force in a certain region showed that 32 were unemployed 32 جو ہیں unemployed ہیں یعنی کہ یہ X given ہے construct the 95% confidence interval for the proportion unemployed in region ہم نے confidence interval نکالنا ہے unemployed کے لیے اگر تو ہم نے employed کے لیے نکالنا ہوتا تو ہم نے 400 میں سے 32 کو minus کر دینا تھا جو remaining کہ جانے تھے وہ employed تھے لیکن اس نے unemployed ہی دیئے ہمیں ہیں اور unemployed ہی ہم نے نکالنا ہے تو یہ 32X کی value given ہے ہم کیا کریں گے P cap ہمارے پاس ہوتا ہے X over N X32 ہے N40 ہے P cap ہم نے 0.08 نکال لیا ہے Q cap ہمارے پاس ہوتا ہے 1 minus P cap 1 میں سے 0.08 کو minus کریں تو 0.92 یعنی کہ Q equal to 0.92 آ جاتا ہے 95% confidence interval نکالنا ہے فارمولا use کریں گے P cap plus minus Z alpha over 2 P cap plus Q cap over N کا square root P cap کی value put کی 95% interval نکال لیا ہے 1 minus 0.95 0.05 آ جائے گا confidence alpha کی value نکالنے کے لیے confidence interval کو 1 میں سے minus کر دیتے ہیں 1 میں سے minus cap 0.95 کو 0.05 آ گیا اس کو آپ Z table میں دیکھیں 1.96 آ جائے گا P cap, Q cap, N کی value put کی اس کو solve کیا ہے یہ آگے limits میں کالنے کے لیے ایک دفعہ plus میں ایک دفعہ minus میں اسی کا C part ہے دیکھیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں A random sample 75 college student selected and 16 are found to have car on campus 75 student N آ گیا campus میں صرف 16 کے پاس car ہے Use 95% confidence and well to estimate the fraction of students who have car on campus آپ نے وہ student بتانے ہیں جن کے پاس car ہے campus میں یہ X آ گیا سیم اسی طرح انہی لائنز پہ آپ نے جس طرح ہم نے اوپر کیا ہے P cap نکال لینے X over N 0.21 آ گیا Q cap 1 میں سے minus کیا 0.21 کو 0.78 آ گیا ہمارے پاس similarly values put کی ہیں ہمارے پاس اس کی limits آ گئی ہیں next ہے ہمارے پاس 15.36 15.36 میں دیکھیں X given ہے 95% confidence interval نکال لینے and 100 given ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اس طرح آ جائے گا same انہی لائنز پہ وہی question اسی طرح limits نکال لیں ہیں اس کے بعد ہے 19.38 کا B part اس میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں in a random sample 100 sorry thousand homes and thousand ہے it is found that 6.28 are heated natural gas آپ نے 98% confidence interval نکال لیں city that are heated by natural gas یہ N ہے یہ X ہے یہ دیکھیں same اسی طرح انہی لائنز پہ جو ہے ہمارے پاس question ہے کچھ بھی change نہیں ہے اس کے پاس C آ جاتا ہے a random sample of size N144 ہے P.76 ہے construct a 90% confidence interval for P interrupt the 90% confidence interval P.cap ہمارے پاس given ہے X کی value نہیں given کوئی مسئلہ نہیں ہے P.cap سے ہم Q.cap کی value نکال لیں گے and already given ہے P.cap کی value 90% confidence interval 1 minus confidence interval کو minus کریں گے 0.9 ہا جائے گا percentage ختم کریں 90% ختم کریں 90% over 100 9 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں 0.9 alpha نکال نکلے 1 میں سے minus کرتے ہیں confidence interval کو یہ 0.1 0.1 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں table value دیکھیں اس کو solve کریں اور یہ ہمارے پاس limits آ جاتی ہیں جسے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں similarly اب ہمارے پاس کیا ہے 15.37 میں 15.37 کا A.part 3 ہے B ہے find a 95% confidence interval P1 minus P2 if a sample size N.100 ہے P.cap 1 یہ ہے N.2 یہ ہے P.cap 2 ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پہ difference کا formula use کرنا یہ دیکھیں کہ values ہمارے پاس given ہے difference کا formula دیکھیں ہمارے پاس ہا جگہ P.cap 1 minus P.cap 2 plus minus C. alpha over 2 P.cap 1 Q.cap 1 over N.1 plus P.cap 2 Q.cap 2 over N.2 square root یہاں P.cap given Q.cap values 1 میں سے minus کر کے نکال لیں یہ آگیا Q.cap اس کو multiply کر یہ آگیا ایک دفعہ پلس میں رکھا تو یہ آگیا minus میں رکھا تو یہ آگیا چونکہ P.1 minus P.2 نکال لیں P.1 minus P.2 ہمارے پاس اس طرح سے آجائے گا next ہے ہمارے پاس 15.38 15.38 بھی ہے تو سیم ویسے ہی پھر بھی ایک دور قصصے ریڈ کر لیں آپ پول اس ٹیکن امونگ ریزیڈنٹ آبا سیٹی اینڈ یہاں پہ دیکھیں X1 گیون ہے N1 گیون ہے 90% confidence interval نکال ہے X2 گیون ہے N2 گیون ہے باقی آپ ریڈ کر لیں P.1 نکال لیا X1 کو ڈیوائیڈ کے X2 پہ X1 گیون N1 X2 گیون N2 گیون ہے alpha 95% گیون ہے P.1 X1 over N1 دونوں کی ویلیز کو ڈیوائیڈ کیا 048 P.2 X2 کی ویلیز کو N2 پہ ڈیوائیڈ کیا P.2 آگیا Q.K.1 نکال لیا 1 میں سے مائنس کریں P.1 کو Q.K.1 آگیا 1 میں سے مائنس کریں P.K.2 کو Q.K.2 آگیا ویلیز پٹ کی ہے ساری simplification کی ہے اور یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب یہاں پہ آگیا ہے اس کے بعد دیکھیں 15.39 کا جو A پارٹ ہے 15.39 اور 40 ہمارے پاس چینج ہیں 15.39 کی A پارٹ میں وہ کہہ رہے ہیں A پارٹ میں کہہ رہے ہیں A random sample of 65 volts random sample and پتہ چل رہا ہے shipment mean diameter mean یہ given ہے یہ given ہے construct 99 one sided confidence interval نکال 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 maximum mean diameter یہ ہے اب دیکھیں یہ values given ہیں اس کے لئے یہ فارمول آئے گا کہ mu less than x bar plus z alpha power s under root n پہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ one sided تو یہاں پہ minus آتا تھا تو ہم دونوں کی طرف نکال لیتے تھے last پہ آپ پہ پتہ ہے less than x less than جب ہم ویلیتے لیتا پہ ہم مائنس کا فارمول لگا رہے ہیں لویتر ہے سگمہ ور انڈر روٹ ان اب یہاں پی وہ کہہ رہے ہیں نائنٹی پائی پرسین کرنے ہیں kids تو یہاں پی ہم ون ٹیل ٹیسٹ یوز کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ بھی ہم نے الفیا یوز کیا تھا یہاں پہ بھی ہم نے الفیا یوز کیا تھا یہاں پر آپ 2 ٹیل ٹیسٹ نہیں کیا ہے ون ٹیل ٹیسٹ یوز کریں ایل 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 ایوز کریں گے الفیا buying tua یوز نہیں کریں گے ٹیو پائنٹ ٹو اسے سولد کیا تو یہ one Jahrنام آگیا ہمارے پاس اس کانسر اس کے بعد ہے قصے نمبر 15.40 اے بی سی پارٹ یہ تینوں ایک جیسے ہیں 15.40 میں وہ کہہ رہا ہے if you wish to estimate the mean of a normal population whose variance یہ ہے how large a sample کہ ہم نے sample and بتانا ہے should you take so that the probability جبکہ پی یہ ہے that your estimate will not be an error by more than error given ہے کہ error 0.4 سے زیادہ نہیں ہے sigma square 10 given ہے error 0.4 given ہے n کا formula لگا دیا n ہوتا ہے z alpha by 2 sigma over e ka square z alpha 0.05 by 2 sigma 10 ہے e.4 ہے اس کو solve کیا یہ آگیا اور ہم نے full complete digit لینا ہے half digit نہیں لینا یہ تقریبا 15 کے ایک پل آ جاتا ہے similarly اس کے b part میں confidence interval یہ given ہے e یہ given ہے sigma یہ given ہے formula میں values put کی اور n جو ہے 96.04 یعنی 97 آ گیا ہے اگر یہاں پہ کوئی digit زیادہ آ جائے تو ہم 40 طور پر سے complete کر لیتے ہیں کیونکہ n کبھی بھی point میں نہیں ہوتا n کا point ختم کر کے اسے simple digit میں change کر دیتے ہیں next ہمارے پاس given e 0.06 given ہے p.3 given ہے اور p.95% given ہے ہم formula لگائیں گے confidence interval نکال لیں گے value نکال لیں گے 1.96 اس کے لئے ہم formula use کریں گے z n equivalent o z alpha و 2 e کا square p.cap q.cap کیونکہ یہاں پہ p given ہے ہمارے پاس p.cap q.cap q.cap ہم نے نکال لیا ہے 1 میں سے p کو minus کیا ہے 0.7 آ گیا ہے اب یہاں پہ p.cap اور q.cap 0.3 کو 0.7 سے multiply کیا 0.21 آ گیا ہے اس کی value پوٹ کیا ہے 0.0 اس کی values پوٹ کر کے square لے لیا ہے دیکھیں یہاں values پوٹ کیا ہے ادھر square لے لیا ہے 1.96 کا square لیا یہ آ گیا 0.06 کا square لیا یہ آ گیا اسے solve کیا 2.24.09 اسے complete کر لیا and approximately 2.25 کے ہماری یہ ویڈیو یہی تک تھی آپ سے ایک request ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل کا subscribe نہیں کیا تو ہمارے چینل کا subscribe کر لیں ساتھ میں bell icon کے button پر click کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے اس کے علاوہ میری آپ سے چھوٹی سی request ہے کہ kindly زیادہ نہیں تو اس چینل کو کم از کم ایک دفعہ اپنے سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں زیادہ نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی آپ کی وجہ سے سیکھ سکے اور کسی ایک تک ہی آپ کی وجہ سے یہ چینل پہنچ سکے میں اکیلی اس چینل کو بہت سے لوگوں تک نہیں پنچا سکتی لیکن ہم بہت سے لوگ مل کے اس چینل کو بہت سے لوگوں تک پنچا سکتے ہیں تو میری آپ سے request ہے kindly اس چینل کو اپنے سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے جسنا آپ کی problem حل ہو رہی ہے آپ stat کے lectures ڈھونڈ رہے تھے اور آپ کو نہیں مل رہی تھیں جسنا کوئی اور بھی ڈھونڈ رہا ہے اور اسے نہ مل رہے ہو اور ان کی help ہو جائے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میری ویڈیو دیکھنے گا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ